بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے تمام دوست خیریت سے ہوں گے آج میں ڈی سی انوریٹر اے سی کے بارے میں کچھ معلومات آپ سے شیئر کروں گا امید ہے یہ آپ کے لئے مفید ہوں گی پہلی بات ہم کمپریسر کو لیتے ہیں ڈی سی کمپریسر جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں بی ایل ڈی سی بی ایل ڈی سی کمپریسر برش لیس ڈی سی کمپریسر یہ کمپریسر جو ہے اس کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا تین ٹرمینل ہوتے ہیں یہ تینوں ٹرمینل بیسیکلی ان کے اوپر تین فیز آتے ہیں یہ بیسیکلی تری فیز کمپریسر ہے یہ کام اس طرح سے کرتا ہے کہ ہم اریجنلی اے سی سپلائی لیتے ہیں اس کو ڈی سی میں کنورٹ کرتے ہیں اس ڈی سی سے پھر اے سی میں ہم اپنی مرضی کے مطابق جو فرکونسی ہے وہ رکھ کر اس کو پھر اے سی بناتے ہیں اور پھر اس سے یہ کمپریسر چلاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان تینوں ٹرمینل پر اے سی سپلائی آئے گی اور تری فیز سپلائی آئے گی ظاہر ہے تری فیز ہے تو آپس میں ہنڈر ٹونٹی ڈگری اوٹ آف فیز بھی ہوں گے یہ تینوں فیز یہ ایسا کیوں کیا گیا پہلے ڈی سی سے ہم اے سی سے ڈی سی بناتے ہیں پھر ڈی سی سے اے سی بناتے ہیں کیوں نہ ہم یہ کمپریسر چلا لیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں جو ہمارے گھروں میں بجلی آتی ہے اسی سپلائی اس کی فیرکونسی فیفٹی ہرڈز ہے فیفٹی سائیکلز پار سیکنڈ ہے لیکن ہم جو کمپریسر کو اسی سپلائی دیتے ہیں اس کی فیرکونسی کافی زیادہ ہوتی ہے اس کی فیرکونسی ہم ویری کر لیتے ہیں اور اس فیرکونسی ویری کرنے سے اس کی سپیڈ ویری ہوتی ہے تو ہائر دہ سپیڈ آف دہ کمپریسر ہائر دہ ریفریجنٹ فلو اور ہائر دہ کولنگ لوڑ دہ فیرکونسی لوڑ دہ ریفریجنٹ فلو اور لوڑ دہ کولنگ تو لوڑ دہ کولنگ کا مطلب ہے اس وقت کرنٹ بھی کم ہوگا جب ہائر کولنگ ہو رہی ہوگی اس وقت اس کا کرنٹ بھی زیادہ ہوگا لیکن یہ جیسے جیسے کمپریسر چلتا ہے اس کی فرکونسی زیادہ رہتی ہے کولنگ کمرے کی ہوتی رہتی ہے جیسے جیسے ہم سیٹ ٹمپریچر کی طرف بڑھ رہا ہے کمپریسر جو ہے سیٹ ٹمپریچر کی طرف بڑھ رہا ہے تو اس کی فرکونسی کم ہوتی چلی جائے گی جیسے جیسے اس کی فرکونسی کم ہوتی ہے اس کا کرنٹ بھی کم ہوتا ہے اور اس کی کولنگ بھی کم ہوتی ہے اور جب یہ سیٹ ٹمپریچر ایچیو کر لیتا ہے تو پھر صرف یہ اتنی کولنگ کرتا ہے جتنی کمرے میں سے کولنگ لاؤس ہو رہی ہوتی ہے کولنگ زیادہ زیادہ ہو رہی ہے تو یہ منیوم کرنٹ پہ آئے گا ہی نہیں اور اگر لاؤس بہت کم ہے تو پھر یہ منیوم کرنٹ پہ آ جائے گا اور پھر یہ اس کرنٹ پہ چلتا رہے گا لور فریکوینسی پہ اور آپ کا جو کولنگ کا زیادہ ہے جو اس کو پورا کرتا رہے گا اور کمرے کا ٹمپریچر مینٹین رکھے گا کمرے کا ٹمپریچر جو ہے یہ جب آچیو ہو جاتا ہے تو اس کی فریکوینسی اس وقت منیوم ہوتی ہے اور بلکل لور سپیڈ پہ چل رہا ہوتا ہے اور اس کا رفریجنٹ فلو بھی اس وقت بہت کم ہوتا ہے اور صرف کمرے میں سے جتنی کولنگ زائے ہوتی ہے اس کو یہ کور کرتا ہے اور اتنا ہی مطلب جو ہے آپ کی کولنگ کو مینٹین کرتا ہے مجھے امید ہے آپ یہ ویڈیو سمجھ گئے ہوں گے یہ پرینسپال آف آپریشن بھی سمجھ گئے ہوں گے فریکوینسی جو ہے کمریسر کی یہ میں بتا دوں یہ تین چیزوں پر ڈپینڈ کرتی ہے ایک تو اوڈو ٹمپریچر پر وہ کتنا ہے پھر آپ کا سیٹ ٹمپریچر کیا ہے یعنی جو آپ نے ٹمپریچر ریموٹ سے سیٹ کیا ہے ایسی کے اوپر اور تیسری چیز ہے کہ رون ٹمپریچر کیا ہے رون ٹمپریچر جو ہے جو نارمالی کمرے میں ٹمپریچر ہے آپ کا یہ نارمالی جو کمرے میں ٹمپریچر ہے یہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے آؤڈوڑر ایمبینٹ ٹمپریچر آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے صرف سیٹ ٹمپریچر آپ کے کنٹرول میں ہے یہ تینوں چیزیں یہ سنس کرتا ہے آپ جانتے ہیں کہ آؤڈوڑر میں بھی اس کے سنسر لگے ہوتے ہیں اور انڈور میں بھی سنسر لگے ہوتے ہیں تو یہ تینوں چیزوں کو سنس کرتا ہے اوٹڈور ایمبینٹ ٹمپریچر سیٹ ٹمپریچر اور روم ٹمپریچر اور تینوں کو سنس کر کے یہ فریقونسی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کس فریقونسی پر کمپریسر چل رہا ہوگا یا کس فریقونسی پر کمپریسر چلے گا یہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ جیسے جیسے آپ کی کولنگ روم کی سیٹ ٹمپریچر کی طرف جائے گی تو اس کا کرنٹ کام ہوتے 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 منیمم پہ آ جائے گا اور آپ کا اس وقت سیٹ ٹمپریچر برابر ہوگا روم ٹمپریچر کے مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پلیس اس کو لائک ضرور کریں کمنٹس میں اپنے رائے ضرور دیں اور اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی اس چینل کو سبسکرائب کر کے اپنے نالج میں اضافہ کر سکیں مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت آپ کے کام آئے گی شکریہ